اسلام علیکم ویلکم ڈو موٹیویشنل اسکلز بیسو فیشر جیسا کہ آج کل تیسٹن چل رہی ہیں بی پیس فائیو فیفٹین اسکل کی ایسٹی اس کی جانب سے یعنی آئی بی ایسٹیوٹ ہے جو تیسٹن کنڈک کرتا ہے اس میں چل رہی ہیں ابھی اس میں مہد کا پورشن ہے جو ہم نے آج کا پیپر اس کو اٹھا جا ہوا ہے اس میں سوال آیا ہے کہ آج فریکشن آف بکی آر یعنی پاکستانی جو کرنسی ہوتی ہے اس کا جو فریکشن بنے گا ایک روپی ہی ہی کوڈیوائی پیسے کے برابر یعنی اس کو کس طرح آپ لوگ بیان کریں گے یعنی ایک روپیہ بچاس پیسے کے برابر یہ تو ہم کس طرح ترین کریں گی تو ہمارےg میں جیسے معلوم ہے کہ ایک روپیہ новые کے ہوتے ہیں منڈرپی gray10000$ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی 1 روپیہ 100$ کےہ برابر ہوتا ہے ہم ہے کہ ہے کہ ایک پیسہ س petite کے برابر اس کے برابرے کے کیosaf 50 پیسے ہو جائیں گے 50 پیسے یعنی ٹوٹل کتنے ہیں سو 50 یعنی ہاف ہو جائیں گے 50 سو پچاس سو ہو جائیں گے یعنی ون اپان ٹو یہ ہوتا ہے ہاف ون اپان ٹو یعنی ٹوٹل دو ایسے دو ایسوں میں سے ایک اس کا یہ آگیا اس کو اگر اسی سوال کو ابھی آپ سے کہے کہ یہ دیسیمل میں لے کے آئیں تو کیا کریں گے 0.5 0.5 ہاف ہوتا ہے یعنی 50 ہوتا ہے 0.5 یعنی 50 ہوتا ہے یہ 0 جب پیچھے والا تھا یہ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اگر 0 ہوتے ہیں یعنی یہ 50 0.5 آپ کا یہ رہے گا دیسیمل میں اور آپ کا جو رہے گا یہ اس فریکشن میں آپ کا یہاں پر دیکھیں کونسا آپشن رائٹ ہے ون اپان ٹو کہاں پر ہے یہ اے میں جو آپ کے پاس پیپر ہے اس میں دیکھ لیں یہ کیونکہ یہ کلیر نہیں ہے اس میں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تو اس لیے آپ لوگ یہ ضرور دیکھ لیں ہاں اگر آپ کو یہی سوال کہے کہ ایک روپیہ برابر ہے سو ہون اس کے یہاں پسے آپ کی فریکشن بنائیں کی سیونٹی فائیف پیسہ کی جو ہے فریکشن کیسے بنیں گی سیونٹی فائیف یعنی ٹوٹل کےoe میں 100 میں 75 پسہ ہےس میں ٹائی پر پیسہ یعنی آپ کے ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے چار پیس نکال رہے ہیں مت نکال رہے ہیں چار نکال رہے ہیں عابی چار نکالารہے ہیں تو یعنی کیسے کوجن جانے دولہ کچاس ہو جائے اگر آپ سے کہے تو آپ کے پاس ٹونٹی پیسہ ہیں ٹونٹی پیسہ ہیں تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے اسی ٹائپ کو یہ گھما کے دے سکتا ہے کچھ بھی آپ کو دے سکتا ہے یہ پاکستانی کرنسی میں دے رہا ہے کسی اور کی کرنسی میں دے دے تو آپ ان کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں ابھی دوسرا سوال آئے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے اب ہمارے کوسٹن نمبر فورٹی ٹو ہے دو ویلیو آف لاگ بیس سیون اور پاور میں دیا گیا ہے انڈر روڈ سیون اس ایکل ٹو ایکس اب اس کا کچھ رولز ہوتے ہیں ان کو رولز کو آپ کو یاد کرنا ہوگا فالو اپ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ آپ اس کو سال کر سکتے ہیں میں آپ کو سمپل ہند دوں گا کہ اس میں جو اس کی پاور ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ آپ کی کیا بن جاتی ہے بیس بن جاتی ہے اب اس کی یہ بیس بن جائے کی سیون لکھیں گے اس میں سالیشن میں ٹھیک ہے اب ازریکلٹ کے بعد جو ہو جاتا ہے وہ اس کو ہم لکھتے ہیں پاور میں ٹھیک ہے یہ پاور اس کا ایکس ہو جائے گا یہ ہم لکھیں گے ازریکلٹ اب یہ جو اس کی پاور ہوتی ہے یہ پاور ہم ازریکلٹ کے بعد لکھے جاتے ہیں یعنی انڈر روڈ سیون ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر انڈر روڈ ازریکلٹ کے بعد ہے تو یہاں پر لکھ کے آتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ اس کو یہاں پر لیکے کیا جاتا ہے اگر یہاں پر دونوں پر بس اگر آپ کے پاس سیم کلارک کراس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھیں اُس کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ختم کرنے کے لئے ابھی یہاں پر کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارےagon نمی ہے جو ہمارے پاس پتے ہم رہے گی ٹھیک ہے یہ سیمون ایک پاور سیم رہے گی ایسی کلٹ ابھی انڈر اوٹ کو ختم ادھر لے کے آجتے ہیں تو میں نے بتایا آپ کو یہاں پر اسکوائر آجتے ہیں اگر نہیں لے کے آرہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سیون پاور ہو جاتا ہے ونہ پانٹو یہاں پر ہم ونہ پانٹو لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو گئی یہ دونوں بیس ہیں سیم ہو گئی یعنی سین وندہ سیون سیون وندہ سیون اب یہ بیس سیم ہو گئی تو میں نے اس کو کراس کر دیا یعنی کینسل کر دیا ہے ٹھیک ہے ملٹیپلائی کا جو رول ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس اوپر کیا بچا یہاں پر ایک سو بچا ہمارے پاس یہ کیا بچا ونہ پانٹو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا ونہ پانٹو ہمارا آنسر آگیا اب یہ آپشن میں جہاں پر بھی آپ کو ونہ پانٹو دکھائی دے وہ آپ کا رائٹ آنسر ہے فورٹی ٹو کا ونہ پانٹو سی آنسر ہے تو سی آپ کا جو رہے گا وہ آنسر آپ کا صحیح رہے گا ٹھیک ہے اب یہ کوشن نمبر فورٹی ٹھری ہے در ویلیو آف ٹین فورٹی فائیو ڈگری پلس کارٹ فورٹی فائیو ڈگری اس ایکل دو وارٹ اب یہ ٹگنا منٹری کا کسٹر ہے اگر کن ہیں یہ ان کی جو دی ہیں یہ چارٹ دیا ہوا ہے ٹگنا منٹری کا ہر ایک کی ویلیو اس میں بتائی ہو جو چارٹ کو آپ کو دیکھنا ہوگا یاد کرنا ہوگا ان کی آپ کو دنیا بتا دیا یعنی ٹین فورٹی فائیو ڈگری کیا ویلیو یہ وہ اس میں بتائی ہو چارٹ میں آپ کو دیکھا رہا ہوا ہو سau اُس کو آپ آ millor آپ کریں گے چارٹ کو اس کے بعد ان سوالوں کو آپ کو آقستانے کے ساسوال کرسکیں ڈین فورٹی فائیو ڈگری کا ویلیو بتا ہے ون پھر پلس کریں گے آپ اس کو کارٹ 45 ڈگری کا ویلیو ہوتا ہے اس کا بھی وین ہوتا ہے n بھی اچہا نظر یہ 2 آپ کا انسر جو رہے گا تو انسر رہے گا اب دیکھیں 43 میں 2 کہاں پر آ رہا ہے یہ 43 2 آ رہا ہے بی انسر بی اس کا انسر جو ہے وہ صحیح رہے گا ٹھیک ہے یعنی ان کا ویلیو یاد کر لیں کہ ان کی سائن کی کیا ویلیو ہے سائن 60 ڈگری کیا ویلیو ہے یعنی 10 کی کیا ویلیو ہے کار کی کیا ویلیو ہے آپ چارٹ ضرور یاد کر لیں کیونکہ اس میں سوالات آئے ہیں کافی جو اسٹی اس کی جانب سے جو پریویس جو ٹیسٹیں سوالایا ہوتا اور جو میں نے یہ آپ کو بتایا ہے یہ یہ جو لاکھ والا ہے لاکھ والا تقریبا یہ سوالات دیتے ہیں آئے بھی ان کو بھی آپ ضرور دیکھئے گا یہ کاؤس بھی دیکھئے گا اور اس ٹائپ کا جو پرسنٹیس کا یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے اس کا فریکشن والا یہ بھی بہت تقریباً یہ سوالات آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی مجھے پر آئیے کسٹر نمبر ہے اس میں کہہ رہا ہے اندہ امپرا پر فریکشن اندہ فالنگ لسٹ اب یہ لسٹ دی گئی اس میں دیکھیں آپ امپرا پر فریکشن کون سی ہے اب پہلے میں معلوم ہونا چاہیے فریکشن ہوتی گیا ہے پر آپ پر کون سی ہوتی امپرا پر کون سی ہوتی ہے اور مکس کون سی ہوتی ہے اس ٹائپ کا میں نے کلاس پور اور فائز میں ڈیپ لی اس کو ٹاپک کو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے پھر فگر کیا ہوا ہے اور اس کو گراف کے رہے تڑک کیا ہوا ہے اور اس میں جو ہی میں نے فریکشن کافی اقسام کے میں نے کروائے ہیں اب اس کو آپ دیکھیں گے سمجھیں گے پہلے پر کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارے پاس جو مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ون اپان ٹو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے پر اپر فریکشن ٹھیک ہے یعنی جو اس کا اوپر والا حیثہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوگا نیچی بڑا ہوگا وہ پیراپر ہوگا اب دیکھ لیں اس کا اوپر ły کیا کہ بولتے ہیں ہم صندقی ہے انس اور اس کو بولتے ہیں چھید اوپر آلکھ بولتے ہیں انگلیش میں نیمریٹر اور ڈینومیٹر جس کا بھی نیمریٹر چھوٹا ہوگا ڈینومیٹر بڑا ہوگا یعنی یہ ہوگا سمالس ٹھیک ہے اور یہ ہوگا گریٹر ہوگا جہاں لارج ہوگا large یا greatest ٹھیکے greatest ہوگا اس کو ہم بولیں گے proper fraction ٹھیکے یہ ہو جائے ہماری proper اب یہ پوچھ رہا ہے improper fraction کونسی ہے اب یہ اوپر والا چھوٹا ہے نیچے والا بڑا ہے اب یہ کونسی ہو گئی ہمارے پاس یہ ہو گئی ہماری proper fraction ٹھیکے اوپر والا چھوٹا نیچے والا بڑا میں نے آپ کو بتا یہ proper fraction ہے اوپر والا چھوٹا نیچے والا بڑا یعنی 2 upon 4 یہ بھی آپ کی کیا ہے proper fraction ہے یہ چار اوپر بڑے ہیں اور نیچے چھوٹے ہیں یعنی اوپر والا جو digit بڑا ہے اور نیچے والا چھوٹا ہے تو یہ ہماری improper fraction اور یہ دیکھیں یہ اوپر والا چھوٹا نیچے والا بڑا تو یہ ہماری proper fraction ہے تو ہماری improper fraction کونسی رہے گی یہ ہماری c option جو ہے وہ improper رہے گا یعنی جس کا numerator جو ہے بڑا ہو denominator سے آئے ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں ابھی question number 45 ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ amount بتا گیا ہے five upon two can be expressed into mixed fraction ابھی یہ mix fraction میں آپ کو convert کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ improper fraction ہوں کونسی ہوتی یہ ہے ہماری پاس improper اس کا اوپر والا جو بڑا amount ہے نیچے والا چھوٹا ہے تو یہ ہماری improper fraction ہے اگر یہاں پر چھوٹا ہوتا یہاں پر بڑا amount ہوتا تو وہ ہماری proper ہو جاتی اب mix میں کیسے کریں گے یعنی hold میں ہوتا ہے one hold one upon two one hold six upon nine یہ جو ہوتے ہیں ہمارے کیا ہوتے ہیں mix fraction ہوتے ہیں mix میں کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ simple five upon two ٹھیک ہے اب یہ divide کریں گے ہم کس کو یہ دیکھ لیں ابھی divide کرنا ہوگا یہاں پر five کو اور یہاں پر two کو ساتھ ٹھیک ہے ابھی یہ table کریں لگائیں گے two and the two two to the four two three to six بڑھ جائے گا two and the two two to the four ہو جائے گیا اب five میں four گیا one بتے گا اب ہمارے پاس rule کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس یہ reminder بجتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس پورا answer آیا ہے کیا ہے two two hole یہ reminder بجتا ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور یہ جو ہم جس کے ساتھ divide کر رہے ہیں وہ upon میں آ جائے گا ٹھیک ہے two hole one upon two یہ آپ answer آئے گا two hole one upon two اب یہاں پہ دیکھیں کہیں کہیں پر options میں آ رہا ہے 45 کا دیکھیں two hole one upon two two hole one upon two i think یہ سی لگ رہا ہے مجھے یہ 3 ہے یہ نہیں ہے two hole one upon two i think یہ option a لگ رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پر آپ کو clear نظر آئے وہ آپ کا right answer ہے two hole one upon two اب اس کو ریچ ایک کیسے کریں اب اس کے نیچے آلے کو برابر ملٹیپلائی کریں اس کو پھر پلس کرتے ہیں فور ون فائف ہو جادہ ہے فائف اپان ٹو آپ کی یہ ویریفیکشن بھی ہو گئی آج کی یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں دوسرے ویڈیو میں دوسرے ویڈیو میں سوال کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو بڑی ہوتے جائے گی تو آپ کو دیکھنے میں مسئلہ پیدا ہوگا اور سمجھنے بھی مسئلہ پیدا ہوگا ابھی اسی type کا کوئی اور سوال بھی آپ کو دے سکتے ہیں اس میں جیسے دیا ہے فائف اپان ٹو دیا ہے تو یہاں پر آپ کو ویلیو چینج کر سکتا ہے فائف کی جگہ پر یہ سکس اپان سکس اپان جس میں کیا دیا ہے اس نے دیکھ لیں اس نے دیا ہے فائف اپان ٹو دیا ہے اب اس کو ہم سکس اپان فور کر سکتے ہیں سکس اپان فور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو فردہ سوال کر سکتے ہیں کیا کریں گے سکس یہاں فور بندہ فور بڑھ جائے گا فور بندہ فور یعنی ون ٹائم لگ گیا ہمارے پاس ایک ٹائم یہ لگ گیا ہمارے پاس فور بندہ فور یہاں پر فور آیا ہمارے پاس کمپلیٹ کیا آیا ون آنسر آیا اوپر چل جائیں گے یہ فور نیچے آ جائیں گے اس سوال کا جواب جائے گا ون ہول ٹو اپان فور اس کو ملٹی پلائے کریں گے انسر آئے گا یہاں پر پلس کر دیں گے فور اور ٹو سکس آ جائیں گے سکس اپان فور یہ آپ کا انسر رہے گا ٹھیک ہے اسی ٹائپ کے مختلف سوالات آپ کو پاس آ سکتے ہیں آپ کی پریکٹس ہونی چاہیئے کانسپ کلیر کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پاس کانسپ کلیر کروا ہوں اگر آپ لوگ ہمارے پیج موٹیویشنل اسکل پر نئے فالو کریں سب اسکرائب پریں تاکہ آنے والی لیکچیرز اپ ڈیٹس اور جو بھی مختلف ٹیسٹیں آتی ہیں ان کے بارے میں اویرنس وغیرہ کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے کس طرح جاپس وغیرہ ڈھونڈی جاتی ہیں ہمارے پار تقریبے مٹیریل آویلیبل ہے آپ ہمارے یوٹیوب پیج پر جائیں وزٹ کریں اور پلائی لیس کو فالو کریں پلائی لیس میں اپنے فولڈر بنا ہوئے ہیں وہ آپ کے لئے ہیلپ فور رہیں گے شکریہ پریئرز